بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کا اپنا علی شاہ ایک بار پھر حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہر ویک ہم لوگ کرتے ہیں جال ریٹ کو اوپن مارکٹ کے ریٹ سے کمپیر تو اس ویک بھی دوستو ہم لوگ یہی کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوستو آپ لوگ کو پتا ہے کہ لاسٹ ویک کی مارکٹ جو تھی ہماری بھرپور قسم کی مارکٹ لگی ہوئی تھی بھرپور برز جو ہے وہ مارکٹ میں آئے ہوئے تھے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کافی عرصے بعد جو ہے وہ مارکٹ کی رونہ کے جو ہے وہ بحال ہو گئی تھی تو بڑی اچھی مارکٹ لگی ہوئی ہے کل سے آپ لوگ مارکٹ ضرور آئیے گا جو جو لوگ نہیں آنے والے ہیں جن لوگوں نے مائنڈ نہیں بڑایا ہوا بس بارش کا تھوڑا سا خطش ہے تو بس بچ بچا کے اپنا مال لے کر آئیے گا تاکہ آپ لوگ ڈھک سکیں برڈ کو سمان لے کر آئیے گا ساتھ میں دانہ پانی لے کر آئیے گا اپنا تو مارکٹ کافی اچھی ہے کل مارکٹ آپ لوگوں کو ضرور آنا ہے اور دوسری چیز یہ دوستو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جال ریٹ اور اوپن مارکٹ ریٹ تو سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے کوکٹل کیٹیگری کے اوپر تو کوکٹل کیٹیگری میں دوستو تھوڑی سی چینجز آئیے ریٹ میں سو دو سو روپے اوپر نیچے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں تو کریم کوکٹل سے ہم لوگ دوستو سٹارٹ کریں تو کریم کوکٹل دوستو پٹھے جو ہے چوبیس سو روپے اور بڑے جو ہے وہ چونتیس سو سے چھتیس سو روپے جال ریٹ اور اوپن مارکٹ کی بات کریں تو اوپن مارکٹ کے زائر سی بات ہے وہی ریٹ رہتے ہیں اپنے پہنچ سو روپے تقریباً پٹھے اور چار ہزار سے پانچ ہزار روپے کے درمیان بڑے پیرز اس کے علاوہ دوستو گری کی بات کریں تو پندرہ سو روپے پٹھے اور دو ہزار روپے جو ہے وہ بڑے پیرز اس میں بھی ریٹ میں تھوڑے سے نیچہ ہیں اور اوپن مارک مارکٹیل کے پتھے ہیں 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 تو وہی پرانے ریٹ ہیں دوستو ٹائی ہزار روپے پٹے اور پانچ ہزار روپے بڑے آول فنچ شافٹل جو ہے تین ہزار روپے پٹے اور چھ ہزار روپے بڑے پیرز اچھا آٹھ ہزار روپے بڑے پیرز ہیں وہ کالیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کالیٹی کیسی ہے تو اچھی کالیٹی ہوگی تو آٹھ ہزار تک بڑے پیرز جو ہے شافٹل کے آپ کو کامن ملیں گے اچھا البائنو شافٹل کی بات کریں تو وہی پرانے ریٹ ہیں اس کے آٹھ ہزار روپے پٹے اور دس ہزار روپے بڑے پیرز اپن مارکٹ ریٹ اچھا ڈائیمنڈ کی بات کریں فنچ کی تو ڈائیمنڈ کی بھی پرانے ریٹ ہیں بلیک والی جو ہے وہ چھ ہزار پٹے دس ہزار بڑے پیر اور ڈائیمنڈ گریے والی کی بات کریں آٹھ ہزار روپے پٹے بارہ ہزار روپے بڑے پیرز اس کے علاوہ دوستو جو ڈائیمنڈ میں ریڈ ٹیل اور اورنج ٹیل وغیرہ ہوتی ہے اس کے ریٹ ہیں دوستو تقریباً دس ہزار روپے پٹھے اور بارہ ہزار سے چودہ ہزار روپے بڑے پیرز اس کے بعد آجاتے ہیں دوستو گولڈین کے اوپر تو گولڈین دوستو ساڑھے چار ہزار روپے پانچ ہزار روپے جو ہے بڑے پیرز جال ریٹ ہے چاہے اس میں یلو بیک ہو چاہے وہ کومن ہو کوئی اسی بھی ہو اچھا اس کے علاوہ اوپن مارکٹ میں دوستو آجاتے ہیں ہم لوگ تو گولڈین کومن والی ہماری جو ہے وہ پانچ ہزار روپے پٹھے اور آٹھ ہزار روپے بڑے پیرز اچھا گولڈین یلو والی جو ہے سات ہزار روپے پٹھے آٹھ دس ہزار روپے بڑے پیرز پرانی والے ریٹ ہیں سٹار فنچ دوستو تین ہزار روپے پٹھے چھ ہزار روپے بڑے پیرز سٹوبری فنچ دوستو آپ کو پتا ہے اچھا اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ آجاتے ہیں دوستو ہم لوگ ریڈ آئی بینگلائز ریڈ آئی بینگلائز دوستو دو ہزار پٹے چھے ہزار روپے بڑا پیر وہی پرانے ریٹ ہیں اچھا اسنو وائٹ اور پینگوین کے وہی پانچ سو روپے ریٹ چل رہے ہیں بھی کومن لی کومن فنج بھی پانچ سو کی مل لیا اور تقریباً یہ بھی پانچ سو کی مل لیا مارکیٹ میں اچھے اس کے بعد دوست لو بجری کٹیگری کے اوپر اپنی آسٹریلین کے اوپر تو اس میں بھی ایک آد ریٹ جو ہے وہ پر نیچے ہیں نورملی جو ہے ہ ہمارے تین سو روپے پٹے چار سو روپے بڑے پیرز جال ریٹ اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو وہی چار سو روپے پٹے پانچ سو روپے بڑے پیرز اچھا ایک چینجنگ یہ ہے دوستو اس کے اندر کے ریڈ آئی اور فیلو ان دونوں کی جو ہو گئے ہیں وہ ہو گئے سیم پرائز ٹھیک ہے تو چھے سو روپے پٹے اور آٹھ سو روپے سے لے کے ہزار روپے تک بڑے پیرز دونوں کے سیم ریٹ ہو گئے اچھا ہوگو رومو کومن کی بات کریں ہم لوگ دوستو تو جال ریٹ ہے آٹھ سو روپے اگر کوئی بھائی دینا چاہے تو آٹھ سو روپے جال ریٹ ہے اور اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو وہی پرانی ریٹ چل رہے ہیں پندرہ سو روپے پٹے اور پچیس سو روپے پٹے اور پچیس سو روپے بڑے پیرز اچھا ہوگو رومو میں ہی ریسیف پائٹ ہو گیا ٹی سی بی وغیرہ جو ہے وہ دو ہزار روپے پٹے اور پچیس سو روپے بڑا پیر اچھا بلیک ونگ گرین ک پٹے اور تقریباً چار تے ساڑھے چار ہزار روپے بڑا پیر اچھا ان میں چینجنگ آتی رہتی ہے بلیک ونگ میں جو ہے اچھا اس کے بعد آیا تھا ہم لوگ کنگ اور اگزیبیشن کے اوپر تو کنگ اور اگزیبیشن کے وہی صدا بہار رہتے ہیں ہمارے پرانے والی پانچ ہزار پٹے سٹارٹ ہوں گے پھر سات ہزار تک جائیں گے پھر سات ہزار کے بعد بڑے سٹارٹ ہو جائیں گے جو پچیس ہزار تک جائیں گے قولیٹی کے اوپر ڈیپین سٹار پٹے پچیس سو روپے بڑے بلو کی بات کریں پاندرہ سو روپے پٹے دو ہزار روپے بڑے پیرس اوپن مارکٹ ریٹ پار بلو کے وہی بہت پرانے والے ریٹ ہزار کلمگ میں چینجنگ آئیے دوستوكم کلم اور دیکنوں کے سات ہزار روپے پٹے اور دس ہزار روپے جو ہے وہ بڑے پیرس دونوں کے سیم ریٹ ہو گیا ہے اس کے علاوے آل بائنوں میں بھی تھوڑی سی چینجنگ ہے دوستو چار ہزار روپے بڑے پیرس اور دائی ہ روپے تقریباً تین ہزار روپے پٹھے بلیک آئی کی بات کر رہا ہوں اور اگر ریڈ آئی پہ آ جاتے ہیں تو چھ ہزار روپے پٹھے اور آٹھ ہزار روپے تک تقریباً بڑے پیس تو توڑے سے ریڈ جو ہے وہ انکریز ہوئے ہیں یعنی پانچ سو ہزار روپے اس کے علاوہ دوستو ہم لوگ آ جاتے ہیں ڈب کے اوپر تو ڈب کیٹیگری میں دوستو ڈب تھوڑی سی اور نیچے آ گئی ہے تین سو روپے سے دو سو روپے پہ آ گئی ہے ٹھیک ہے جال ریٹ اور اوپن مارکٹ کی بات کریں تو وہی پانچ سو روپے چار سو روپے میں چل دیئے اچھا ریڈ ڈب کی بات کریں تو وہی پرانے ریٹ ہیں آٹھ سو روپے اوپن مارکٹ اس کے علاوہ ڈائمن ڈب دوستو نیچے آ گئی ہے کافی حد تک تو خریداری کرنے والے خریداری کرنے ہم سوچیں نا تو پانچ ہزار روپے پٹے دس ہزار روپے بڑے پیر ڈائمن ڈ پائٹ اچھا بلو پائٹ کی اگر بات کریں دوستو تو دس ہزار روپے پٹے اور بیس ہزار روپے جو ہے وہ بڑے پیر ریڈ پائٹ بھی جو ہے وہ برابری پہ ہی آ گئی ہے دس ہزار پٹے اور بیس ہزار روپے بڑے پیر اچھا اس کے علاوہ سلور پائٹ ڈب کی دوستو بات کریں تو ریٹ میرے پاس ابھی بھی نہیں آیا ہیں confirm نہیں ہوئے اس لیے میں بتا بھی نہیں رہا اس لیے ویگ بھی میرے پاس نہیں تھے اور اس ویگ بھی ابھی نہیں ہے اس لیے میں بتا بھی نہیں رہا تھا کہ آپ دوکے میں نہ رو اچھا زیبرا دف کی بات کریں دوستو تو وہی پرانے بلیک والی جو ہے 20 ہزار پٹے اور 40 ہزار روپے بڑے پیر اور زیبرا دف البائنو جو ہے وہ 30 ہزار پٹے 60 ہزار روپے بڑے پیر اس کے علاوہ دوستو اوپل دف وہی 800 روپے ریڈ ڈف والے حساب ہیں اور سلور پیور کی بات کریں تو پانچ ہزار روپے پٹھے آٹھ ہزار روپے بڑا پیر وہی پرانے ریٹ ہیں اچھا اس کے علاوہ جاوہ میں دوستو آ جاتے ہیں تو جاوہ کی بھی پرانے ہی ریٹ ہیں اچھا یہ پرانے ریٹ والی چیز اب بعد میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوجن نہ ہو اور کیٹیگریز بھی میں نے اس لیے اوپر نیچے کر دی ہیں اچھا وائٹ جاوہ دوستو دو ہزار پٹھے چار ہزار روپے جو ہے وہ بڑے پیرس پینتیس سو میں بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے پینتیس سو سے چار ہزار روپے میں گریج جاوہ کی بات کریں دوستو پندرہ سو روپے پٹھے اور پچیس سو روپے جو ہے وہ بڑے پیر دو ہزار میں بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے سلور جاوہ کی دوستو بات کریں تو دو ہزار پٹھے اور چار ہزار روپے بڑے پیرز وہی وائٹ والے حساب ہیں سیم ٹو سیم وائٹ والے پرائز ہیں فون جاوہ کی دوستو بات کریں دس ہزار پٹھے سترہ ہزار روپے بڑے پیرز سترہ سے نیچے بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے اوپل جاوہ کی بات کریں دوستو پانچ ہزار پٹھے دس ہزار بڑے پیرز گلبائنو جاوہ کی بات کریں پانچ ہزار پٹھے دس ہزار بڑے پیرز دونوں کے سیم ریٹ ہیں کانیریز کی بات کرنے تو دوستو پانچ ہزار سے سلو اسٹارڈ ہوتی ہے اور پھر اس کے علاوہ اچھی اسٹارڈ والی آپ کو تقریباً آٹھ سے دس ہزار روپے کی مل جاتی ہے تو دوستو یہ تھے سارے ریٹس وگرہ میں نے آپ لوگ کو جو ہے اپ ڈیٹ کر دیئے ہیں اچھا بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جالور دینے کا کیا ٹائم ہے علی بھائی کس ٹائم دینا چاہیے دوستو گیارہ سے بارہ بجے کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے ریٹ واضح ہو چکے ہوتے ہیں کہ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں صبح ہی صبح جاتے ہیں تو ریٹ اتنے کنفرم نہیں ہوتے اور وہ مال کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں جب مال کم ہوگا تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے تقریباً گیارہ سے بارہ بجے کے ٹائم آپ جال پر جائیں تو اچھا آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو دوستو کل مارکٹ ضرور آنا ہے آپ لوگ کو سائیے اور اپنے ساتھ سازو سمان اپنا لے کر آئیے گا ہتھیار لے کر آئیے گا تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے پرندوں کو ڈھکوٹ سکیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کو دوستو ضرور ملوں گا جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ